دیکھو سب سی ڈی کے چکر میں آکر ہی کسان گلت کام کر رہا ہے بیکن یہ جیسے بہت بڑے بڑے دس دس پندرہ پندر لاکھ روپے کے جو کرد سرکار کسان کو دے رہی ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں کسان کا ہیت نہیں ہے اشکار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پدم شریف جگدیش پاریک اور پاریک وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نیتاؤں کو چائے آم جنتا کو گوبی کے فول بھیٹ کیے ہیں پاریک صاحب یہ گوبی کا فول جو آپ بھیٹ کرتے تھے کیا ہے اس کے پیچھے گی وہ جو اورگینک ہے سب آپ کچھا کھاؤ سبری بنا کے کھاؤ گھر میں دس دن تک رکھو کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں دے گا اور اس میں کسی طرح کی کوئی رسائن کا نہیں ہے آپ کی جیون کو کسی پرکار کا اس سے کوئی کھترا نہیں ہے میں نے تو میں کھہرون کی گنتی تو نہیں بتا سکتا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کی چھوٹے سطر سے لے کر کے بڑے سطر تک سب کو میں نے گوبی کھلائی ہے نام تو جلا دیس جلا کلکٹر سے لے کر کے راشترپتی تک کے بیچ کی کڑی میں کتنے نام ہیں آپ دیکھ لو سب منتری گورنر سب آ رہے ہو پارک صاحب ابھی آپ جب بات کر رہے تھے کسانوں کو سب سیڈی نہ دے سرکار نہ دے اس کے پیچھے کیا قارن ہے دیکھو سب سیڈی کے چکر میں آ کر ہی کسان غلط کام کر رہا ہے اگر اس یوریا پر واسطہ میں کسان کو سب سیڈی نہیں دی جائے تو کسان کو کمپوشٹ خاد بنانا پڑے گا سپر کمپوشٹ بنانا پڑے گا جب سو کمپوشٹ بنانا پڑے گا اور ایک سال اس کا اتبادن کم ہوگا لیکن اگلے سال وہ کمپلیٹ اپنا اتبادن کرے گا اور اس سے ہونے والے دس ہزار کے کھرچیزے کسان بچے گا جبکہ سرکار دو دس ہزار کا اس کو دو سال میں دی نہیں رہی ہے لیکن اس کا اتبادن بڑے گا اور اس پادن کے علاوہ اتبادن املے ہوگا جیوک جو ہوگا اس کا پیسہ اس کو زیادہ ملے گا لیکن یہ تو سوچ ہے کہ میں یوڈیا ڈالوں کیونکہ مجھے اس کے اوپر ڈی اے پی ڈالوں اس کے اوپر مجھے کچھ مل رہا ہے ایسا جب کسان جب فصل پیدا کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اتبادن زیادہ اور پیسہ منافع زیادہ ملے ہاں یہی ہے اس کا لیکن سبسیڈی اگر کسان کو دی جائے تو کھیتی کے لیے جو اپکرن ہیں اپکرنوں کی کسان کے پاس کمی ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہوتی ہیں اپکرن خریدنے کے لیے اس کو سبسیڈی دی جائے اس کو اچھا بیج خریدنے کے لیے دی جائے بیج بھی کسان کو تیار کرنا چاہیے سو ایم کا بیج لیکن پھر بھی اس میں سمیہ لگ جائے تو اس کے لیے دیا جائے باکہ یہ جیسے بہت بڑے بڑے دس دس پندرہ پندر لاکھ روپے کے جو کرد سرکار کسان کو دے رہی ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں کسان کا ہیت نہیں ہے ایک آخری سوال جیوی کھیتی میں گیہوں ہم اگاتے ہیں خرید کے بھی لاتے ہیں کیونکہ مہنگے بھی ملیں گے جیوی کھیتی میں گھر لانے کے بعد ہم ان کو پھر سے کیمیکل ڈال دیتے ہیں اس سے بچائیں گے نہیں دیکھو گیہوں میں اکشر ہوتا ہے کہ ہر پریوار میں دس بوری پندرہ بوری جو ہم گیہوں خرید کے لاتے ہیں اس میں آلا کر کے بند کر کے سیل پوڈ ڈال دیتے ہیں اب جو پھرے جیوی کھرید لیا بہت اچھا پیسہ دے دیا اور پھر اگر سیلف اس کا پریو کر لیا تو وہ تو وہ کی وہ راسائنیں کھیتی کے برابر راسائن اتباد کے برابر ہے انڈول کا تیل ہے کاشتائل تیل وہ رکھیں نیم کے پتے رکھیں اس میں مٹی دیں راکھ میں دبا کر رکھیں یہ جو پرمپراغت جو ہماری جو چیزیں ہیں انہوں سب سے اگر ہم سرکشہ کریں تو ہی ہم اس کو کس طریقے سے جیوی کھیتی کا اپیوگ کر کے اور جو آدمی خود کا سوست رہ سکتا ہے ساتھ ساتھ میں کسان جو ہے اپنی آئے بھی بڑھا سکتا ہے اور لوگوں کے جیون کو جو ہے وہ لابدہک بنا سکتا ہے نام شکریہ